اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں عبد المالک سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال انیلیسز ون کی لیکچر سریز ہم نے سیکونس اینڈ سریز کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوئے لازٹ ٹائم ہم نے جیومیٹرک انفینٹ سریز کی کنورجنس دیکھی تھی آج ہمارے پاس ایک دو اور پرابلمز دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہمارے پاس آئیلر سریز ہے آئیلر سریز کی کنورجنس ہم دیکھتے ہیں آئیلر سریز ہوتی کیا ہے اگر آپ اس کو اپن کریں تو انفینٹ سریز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سریز کنورج کرتی ہے یا ڈائیوارج کرتی ہے تو اس سریز کے اوپر ہم مونٹانیکلی انکریزنگ باؤنڈڈ جو ٹیسٹ تھا وہ لگائیں گے ہم نے نوٹ میں پیچھے پڑا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی سریز جو ہے اس کے پارشل سم کی سیکونس جو ہے وہ مونٹانیکلی انکریزنگ ہو اور وہ سیکونس جو پارشل سم کی ہے وہ باؤنڈڈ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیریز جو ہے وہ کنورجنٹ ہے تو پہلے تو آپ اس کے پارشل سم کو دیکھ لیں کہ وہ کیا بیہیویر شو کرتے ہیں تو اگر آپ ایس ون لیں گے فرس ٹرم آ جائے گی اس ٹو لیں گے تو پہلی دو ٹرمز کا سم آ جائے گا اس ٹری لیں گے تو پہلی تین ٹرمز کا سم آ جائے گا اب آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ٹو جو ہے وہ ایس ون سے بڑی ہے ایس ٹری جو ہے وہ ایس ٹو سے بڑی ہے تو جو اس کے پارشل سم کی سیکونس بن رہی ہے وہ مونٹانیکلی انکریزنگ سیکونس ہے اب اگر اس پارشل سم کی سیکونس کو ہم باؤنڈڈ پروف کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی وہ ہمارے پاس کنورجنٹ ہو جائے گی سو لیٹ چیک کہ یہ ایس این سیکونس جو ہے یہ باؤنڈڈ بنتی ہے یا نہیں بنتی میں پارشل سم انتھ پارشل سم اس کا جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں فرسٹ ام جو ہے اس کی ون ہے ٹو کے سکیئر کو میں نے ٹو انٹو ٹو لکھ دی ہے تھری سکیئر کو تھری انٹو تھری انٹو سو آن ان سکیئر کو انٹو انٹو لکھ دی ہے اب ذرا this is equal to this one اب ہم یہاں پہ میں نے less than کا سمبل لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سائیڈ پہ میں کوئی چیز بڑی بنا رہا ہوں آپ دیکھیں چینج کیا کی ہے یہ ون اوور فور تھا بسیکلی تو میں نے جو ایک ٹو تھا اس کو ون کر دی ہے اور ایک ٹو کو ٹو رہنے دی ہے ون ڈاٹ ٹو پھر آگے ٹو انٹو تھری پھر اسی طرح چلتے چلتے ان مائنس ون انٹو ان اگر دیکھیں یہ ون اوور فور تھا یہ ون اوور ٹو ہے تو ون اوور فور سمالر ویلیو ہے ون اوور ٹو جو ہے وہ بڑی ویلیو ہے اسی طرح یہ ون اوور نائن تھا جبکہ اس کو میں نے ون اوور سکس بنا دیا ون اوور سکس بڑی ویلیو ہے ون اوور نائن سمالر ویلیو ہے تو یہ ریلیشن جو ہے یہ ایس این کے ایکول تھا تو یہ چیز جو ہے دیفنیٹلی ایس این سے بڑی ہو جائے گی اب ہم نے ابھی پیچھے پچھلی ویڈیو میں یہ سیریز جو ہے وہ پارشل فریکشن لے کے ہم نے اس کو پروف کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس اس چیز کے ایکول آتی ہے یہ چیز اس کے ایکول آتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس ٹرمز ہیں یہ آپ کو پتا ہے کینسل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ایک یہ ٹرم بچے گی ایک یہ ٹرم بچے گی اور ایک یہ ٹرم بچے گی ون پلس ون مائنس ون اوور ن تو س ن جو ہے تو اس لیسر دن ٹو مائنس ون اوور ن آگیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے جب باؤنڈڈ نس چیک کرنی ہے تو کیا کرنا ہے اس کی موڈولس ویلیو کسی ریال نمبر سے چھوٹی آنی چاہئے تو جب آپ اس ان کا موڈلیں اب n کی آپ کوئی بھی value رکھ لیں یہ 2 positive quantity ہے minus 1 over n that is a negative کیونکہ n جو ہے that belong to set of natural numbers تو یہاں پہ آپ 1 رکھیں گے تو یہ کیا آ جائے گا یہ سارا relation 1 آ جائے گا یہاں پہ آپ 2 رکھیں گے تو 1.5 آ جائے گا آپ چلتے جائیں چلتے جائیں n کو infinity approach کر لیں تو یہ 2 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے جو modulus value ہے sn کی that will be less than 2 for all n تو پھر کیا ہو گیا کہ ہمیں ایک real number مل گیا جو اس کی upper bound بن گیا تو یہ bounded above ہو گئی for all n hence sn is convergent اب یہ ہم نے چیک کیا ہے کہ sequence of partial sums جو ہے وہ convergent ہے تو ہمارے theorem کیا کہتا ہے کہ اگر nth partial sum converge کرتا ہے تو اس کی series کیا کرے گی وہ بھی converge کرے گی تو ہمارے پاس monotonically increasing اور bounded prove ہو گئی ہے partial sums کی sequence تو اس کا مطلب ہے according to theorem یہ sequence جو ہے series جو ہے سوری وہ converge کرے گی ٹھیک ہے جی ایک اور ہمارے پاس چھوٹا سا theorem ہے کاشی criteria کہ ہمارے پاس کاشی نے ایک criteria دیا تھا کسی بھی series کی convergence کا definition دیکھتے ہیں اور اس کو prove کرتے ہیں جو اس کا theorem ہے if a series یہ اپنے series کیون ہے is convergent اگر یہ series convergent ہے then for every epsilon greater than 0 epsilon is very very small number of your own choice there exists a positive integer n such that sm minus sn is less than epsilon for all mn greater than 0 ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس actually اگر آپ اس کو graphically دیکھیں graphically اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس یہ کوئی یہ point جو ہے یہ ہمارے پاس s ہے یہ point جو ہے وہ s plus epsilon ہے یہ length اب یہ کیا بن جائے گی یہ epsilon length بن جائے گی تو sm کوئی sequence ہمارے پاس چال رہی ہے یہاں سے ایسے اور اور s n جو ہے وہ ایسے چال رہی ہے تو mn کی ایک value ایسی آئے گی جہاں پہ پہنچنے کے بعد اس کے بعد جو ان کی terms کے درمیان distance ہے وہ epsilon سے چھوٹا ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ جب پہنچیں تو اس کے بعد یہ distance epsilon ہے تو یہ sequence کی term اس حساب سے آگئی ہے کہ یہ distance epsilon کا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ کہیں آگے جا کے infinity پہ یہ مرج کہہ جاتی ہے تو یہ اس type کی sequence ہم لیتے ہیں بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ sequence کی term ہے لیکن یہ far clarity ہم نے انہیں دو مختلف طریقے سے ان کو ہم نے approach کروا دیا ہے might بھی یہ کچھ ایسے بھی ہو سکتی ہیں ایدھر ایسے چال جائیں ایسے چال جائیں تو یہ جیسے بھی چال جیسے لیتے چیک اس کنورجنس لیتے ایسے بھی کنورجن ہمیں گیون کیا ہے کہ یہ سیریز جو ہے وہ کنورجن ہے ہم نے پروو یہ کیا کرنا ہے کہ یہ ریلیشن پروو کرنا یہ ویالا ریلیشن جو ہے ہم نے پروو کرنا ہے ہمیں گیون ہے کہ سیریز کنورجن ہے ٹھیک ہے جی تو this سیریز کنورجن اور وی سی دار دس کنورج تو سم س دن وٹ is سیٹویشن سیٹویشن ہم نے کیا فائنڈ کرنا یہ چیز ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس ایم مائنس اس ایم موڈولیس اس ایکوال ٹو اس میں اس مائنس بھی کر دیا سبٹریکٹ بھی لیا ہے تو مائنس اس این مائنس ایس آ جائے گا اب موڈ کی آپ کو پتہ ہے پرپرٹی ہے کہ موڈ الگ الگ کریں تو less or equal کا سیمبل آ جاتا ہے یہ موڈ الگ کر دی موڈ موڈ میں مائنس ہو تو پلاس آ جاتا ہے تو یہاں پہ پلاس لیکھتی ہے اب یہ اپسائلن آف آور اون چوائس تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اپسائلن اپسائلن بائی ٹو تو یہ بھی اپسائلن بائی ٹو سے کم ہوگا اور یہ بھی اپسائلن بائی ٹو سے کم ہوگا ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو اس دن س ایم مائنس اس ایم فر آل مائن گریٹر دن آل اس ویڈیو کو دیکھیں ہم نیکس ویڈیو میں ایک دو اور ٹیکنیک کے ساتھ چیک کریں گے کہ سیریز ہماری جو ہیں وہ کنوارج کیسے کرتی ہے ایکچلی ہوتا یہ کہ مختلف سیریز جو ہیں وہ مختلف وے سے ٹیکل ہوتی ہیں کہ ان کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے کہ وہ کنوارج کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی تو یہ سارے کریٹریاز ہیں مختلف سیریز کو چیک کرنے کے لیے کیپ واشنگ تھینک یو اللہ حافظ